سوامی جی سوامی ویوکانن جی کے کچھ ویچار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے تھے اٹھو میرے شیرو اس برہم کو مٹا دو کہ تم نربل ہو تم ایک امر آتما ہو ایک سوچند جیو ہو تم دھنیا ہو تم سناتن ہو تم تتوہ نہیں ہو تتوہ تمہارا سیوک ہے تم تتوہ کے سیوک نہیں ہو شیکاگو سمیلن میں یہ ویچار بھی ان کا بڑا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے گروہ ہے کہ میں ایک ایسے دھرم سے ہوں جس نے دنیا کو سہنشلتہ اور ساروہ بھومک سوکرتی کا پارٹ پڑھایا ہے ہم صرف ساروہ بھومک سہنشلتہ میں ہی وشواس نہیں رہتے بلکہ ہم وشوا کے سب ہی دھرموں کو ستیہ کے رکھ میں سوکار کرتے ہیں ایک اور ویچار ہے یدی پرستیتیوں پر آپ کی مجبوط پکڑ ہے یدی پرستیتیوں پر آپ کی مجبوط پکڑ ہے تو جہر اگلنے والا وش اگلنے والا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک اور ویچار ہے ان کا کام کی عوستہ کو لے کے کاریہ کی عوستہ کو لے کر کے جو کاریہ ہے جو کام ہم کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہر کام کو تین عوستہوں سے گزرنا ہوتا ہے جو بھی کاریہ آپ کرتے ہیں اسے تین عوستہوں سے گزرنا ہوتا ہے پہلے اس کی عوستہ ہوتی ہے اپہاس کوئی بھی کاریہ کرنے جاؤ گے تو پہلے اپہاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ویرود اور آخری عوستہ ہے جی اگر آپ دڑ کے کھڑے رہے تو انت میں سوکرتی تو اپہاس ویرود اور سوکرتی سفلتہ کے لیے بھی ان کے ایک ویچار ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ پویترتہ, دھیری اور دریڈتہ پویترتہ, دھیری اور دریڈتہ یہ تینوں سفلتہ کے لیے آوشک ہے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ لیکن یہ تینوں تو سفلتہ کے لیے آوشک ہے ہی لیکن ان سب سے اوپر پریم ہے ان سب سے اوپر پیار ہے سنبھاؤ کی لیمٹ کیا ہے اس پہ بھی ان کا ویچار تھا کہ سنبھاؤ کی سیمہ جاننے کا ایک ماتر طریقہ ہے سنبھاؤ کی پوسیبلیٹی کی لیمٹ جاننی ہو سنبھاؤ کی سیمہ جاننے کا ایک ماتر طریقہ ہے از سنبھاؤ سے بھی آگے نکل جانا جب آپ از سنبھو سے آگے نکل جاؤ گے تاکہ آپ کے لائف کا یا جیون میں جو سنبھو ہے وہ سنبھو کا آپ کو سنبھو کی آپ کو ایک سیما جاننے ملے گی انہوں نے بہت سارے ایسے دیچار ہمارے سمکش رکھے ہیں ایک موٹیویشنل چیز بھی انہوں نے کہیے کہ کسی چیز سے ڈروں مات کسی وستو سے ڈروں مات تم عدبود کام کروگے کسی وستو سے ڈروں مات تم عدبود کام کروگے یہ نربیتہ ہی ہے یہ نربیتہ ہی ہے جو کشن میں پرم آنند لاتی ہے پرم آنند لاتی ہے ایک اور ویشار ہے بھگوان کی خوج کے لئے وہ کہتے تھے کہ ہم بھگوان کو خوجنے کہاں جا سکتے ہیں ہم بھگوان کو خوجنے کہاں جا سکتے ہیں اگر بھگوان کو ہم اپنے ہردے دل میں اور ہر ایک جیویت پرانی میں نہیں دیکھ سکتے کیا اتم بچار ہے ہم بھگوان کو کہاں خوجیں کہاں جا سکتے خوجنے کے لئے اگر ہم انہیں اپنے بھیتر اپنے ہردے میں یا کسی جیویت پرانی یا منوشہ میں نہیں دیکھ سکتے اوہم موسیقی موسیقی